بسم اللہ الرحمن الرحیم افطار کرواتا ہے تو میزمان کو اپنے روزے کا بھی ثواب ملتا ہے اور مہمان روزے دار کے روزے کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے جبکہ مہمان کے اپنے روزے کا عجر کچھ کم نہیں ہوتا اس کو اپنے روزے کا پورا پورا عجر ملتا ہے البتہ اللہ جل جلالہو اس کو روزہ افطار کروانے کی برکت سے میزمان کو بھی اس کے روزے کا ثواب پہنچا دیتا ہے صحابہ اکرام نے ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی استطاعات نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو روزہ افطار کروائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عجر اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا کرتا ہے جو پانی یا دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک ہجور کے ذریعے کسی کو روزہ افطار کروائے وہ یا پرتکلک کھانا کھلانا کوئی ضروری نہیں ہے اگر کوئی شخص اس کے وسط نہیں رکھتا تو وہ کھجور کے ذریعے پانی کے ذریعے دودھ کے ایک گھونٹ کے ذریعے کسی کا روزہ افطار کروا کر یہ عجر حاصل کر سکتا ہے البتہ اگر کوئی شخص صاحب وسط ہے اور وہ روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے تو اس کا عجر بھی زیادہ ہے تنانچہ صحیح ابن خزیمہ کے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کو جی بھر کر پانی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہوز سے یعنی ہوز کوسر سے ایسا سیراب کریں گے کہ پھر جنت داخل ہونے تک اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی اسی طریقے سے ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنے ہاں روزہ افطار کرواتا ہے تو فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اس کے پاس افطاری کریں یا جب تک اس کا پیٹ نہ بھر جائے گویا کہ اگر آپ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہیں یا جی بھر کر پانی پلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عجر بھی دوہرا ہے تو بہرحال یہ اپنی اپنی قسمت کی نصیب کی بات ہے اگر کسی شخص کو اللہ نے وسط دے رکھی ہے تو وہ روزہ داروں کو تلاش کر کے ان کو اپنے دسترخان پر بٹھا کر خوب کھلائے اور اگر کسی شخص کو اللہ نے رزق کم دے رکھا ہے تو وہ اتنا تو کر سکتا ہے کہ جو باہر مزدوری لوگ کرتے ہیں ریڈیوں پر لوگ کھڑے ہیں ان کو جا کر پانی کچھ پلا دے یا کھجوریں ان میں جا کر تقسیم کر آئے یا افطار کے وقت ان کو جا کر کوئی شربت پلا دے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے روزے کا بھی عجر عطا فرمائیں گے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بس اپنا ذوق بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اس قدر شوقین ہو کہ وہ عجر حاصل کرنے کی کوشش میں پھرتا رہے اللہ تعالیٰ عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے